بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو بتاتی ہوں اس میں zira ہوگا one teaspoon turmeric powder one teaspoon half teaspoon čili powder half teaspoon salt ہماری پاک صونف ہے one tablespoon سکہ دھنیا پسا ہوا one tablespoon 3-4 ڈرائے چلی چاہیے one-fourth cup ادھرق کا powder ہمارے پاس یہ ہے half teaspoon یوگرٹ ہے 4 TBS لیمن ہے جوس 2 TBS یہ ہمارے سپائسی ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو ریسپی سٹاف کر دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ چلیز گرین لیں گے اور ان کو ہم ہلکا سا کٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو پوری کر لیں میں نے صرف ایک سائٹ سے کیا ہے آپ چاہیں تو پوری سائٹس اچھے سا دیپ کٹ میں کر سکتے ہیں یہ ہمارے تقریبا ساری ہو چکی ہیں ان کو کٹ لگ گئے اب ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں 1 4 cup ڈالیں گے اس کے اندر ہم زیرہ ڈالیں گے تھوڑا سا زیرہ کو بھول لیں گے ساتھ ہی ہم جنجر پاوڈر بھی ڈال دیں گے جنجر پاوڈر کو بھی بھولیں گے جنجر پاوڈر کو بھی بھولیں گے بہت اچھی سی ڈالتے ہی آئل میں گرم آئل میں ڈالتے ہی بہت زبادر سا روما آیا ہے اس کو اچھے سے ہم نے ہلکا سا فرائے کر لینا اس کے ساتھ ہی اب ہم ٹھائے اور ٹھائےوي نمی پاوڈر کیسی جنجہ علی گے ہلکا سا فرائے کروا اس کو کلیں گے boy اس کا بہت زیرہ تکہ نمیں گے آپ اس کو پراؤٹی کے ساتھ اس دش کو ٹرائے کریں اس کے علاوہ آپ اس کو کوئی دال بنائی ہو اس کے ساتھ پائی ڈیس کے طور پر رکھ سکتے ہیں اب ہم اس میں لیمن جیس ڈالیں گے یوگرٹ ڈالیں گے ہلکا سا اس کو ہم کور کریں گے صرف ایک منٹ کے لیے تاکہ یہ سافٹ ہو جائیں ان کو ہم نے بہت کوک نہیں کرنا کہ بلکلی یہ نرم ہو جائیں ان کو ہلکا سا ہم نے کوک کرنا ہم نے ان کو صرف خوڑا سا صاف کرنا اس کے اندر ترمیک پاورر چلی پاورر اور سالٹ ہم ڈال دیں گے صاحب اس کو اب ہمیں ایک منٹ کے لیے کور کر کے رکھیں گے ایک منٹ ہو چکے ایک منٹ ہو چکے یہ ہماری گرین چیلی بھی تھوڑی ساوٹ ہو چکی نہیں ہے اس میں لیمن کا جوس اور باقی سپائسز کی وجہ سے اس کا بڑا زبزر سا بن جائے گا اب ہم اس میں تھوڑی ہاپی سپون ہم نکلنجی ہے سونف ہے سکہ دھنی ہے اور ساوٹ ہی رڈ چیلی جائیں یہ سارا ہم ڈال دیں گے , چول ړړو ، چیلی تو ، چین رکھیں اس میں اٹھ سکون ٹوکس ڈال دیں گے سپسٹویاں خوش کرسکون點 اس کو اب ہم ایک منٹ اور رکھ لیں گے یہ اب ایک منٹ اور ہو چکے ہیں یہ بڑی زبردرسی صافت ہو چکے ہیں ہماری اور اس کا اچھا سا مسالہ بھی نیچے بنا ہوا ہے آپ اس اس پی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اب ہم آپ اس کو سرف کر کے دکھاتے ہوں ہماری ہرے مچ مسالے والی ریسپی ریڈی ہو چکی ہے یہ سائیڈ ڈیش کے طور پر یوز ہوتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے یوٹیوب چینل ہمیراس کرییشن کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تھینکس فور ووچنگ